اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَذَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِي مَرَضَاتِهِ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرع جاری تھی امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَبَذَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِي مَرَضَاتِهِ محمد رعال محمد تم نے اپنی جانوں کو خدا کی رضا میں فدا کر دیا قربان کر دیا بَذَلْتُمْ بَذَلَا یعنی عطا کرنا بخش دینا فدا کرنا قربان کرنا منع کرنے کا نقیز ہے انفس نفس کی جمع ہے کہ اپنی جان کو تم سب نے فدا کیا خدا کی راہ میں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا روزِ آشور میدانِ کربلا میں سَبْرَنَا لَا قَزَائِكَ يَا رَبَّ لَا إِلَاہَ سِوَاكَ يَا غِيَاسَ الْمُسْتَغِيْسِينَ مَالِي رَبَّ سِوَاكَ وَلَا مَعْبُودَ غَيْرَكْ سَبْرَنَا لَا حُکْمِكَ يَا غِيَاسَ مَلَّا غِيَاسَ لَهُ کہ تیرے تیری قضاء پہ سابر ہوں اے میرے پرودگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری رضا پہ تیری قضاء پہ راضی ہوں قیامت میں انسان تین گروہ میں تقسیم ہوگا قرآن کریم نے کہا ہے وَكُنцُمَ عَزْوَاجًا سَلَاصًا فَاسْحَابُ الْمَئْمَنَا دائِنْ حَاتْ والے جن کا بائنھ ہاتھ ہے ہی نہیں ہر عذو سے وہ نیکی انجام دیتے ہیں وَاسْحَابُ الْمَشْمَةٌ جن کا دائنھ ہاتھ ہے ہی نہیں بائنھ ہاتھ والے ہر عذو سے وہ برائی کرتے ہیں وَسَسَابِقُونَ الْسَابِقُونَ اور سابِقُونَ ہیں اولائ slapped اور یہ مقربون ہیں بس ابرار مقربون سے نچلے درجے والے ہیں جن کو اصحاب الیمین بھی کہا جاتا ہے اور مقربون عبرار کے عمال نامے پر گواہ ہیں مقابی عبرار تک پہنچنا اس وقت ہوگا جب انفاق انسان راہِ خدا میں انفاق کرے ان چیزوں کو راہِ خدا میں دے جنہیں محبوب رکھتا ہے لن تنال البر رہتا تن فکو میں ماتو حبون سورہ علمران آیت نبن نائجی ٹو کہ ہرگز تو مقام عبرار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز راہِ خدا میں انفاق نہ کرو اس بالہ ترین انسان کا محبوب اس کی جان مال اور مقام ہے ان اشیاء کو اگر انسان ان میں سے سب سے بالہ ترین جان ہے اگر ان اشیاء کو انسان قربان کرے خداوند عالم کے لئے خداوند عالم کے لئے فدا کر دے تو وہ عالی مقام تک پہنچتا ہے اگر ان کو گیر خدا کے لئے قربان کر دے تو اصحاب شمال میں سے اور اگر انسان ان کو راہِ خدا میں خرچ کرے راہِ خدا میں پیش کرے تو انسان مقام عبرار اور مقام عبرار سے مقام مقرب تک پہنچتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ونزیر و سیون ہے ان اللہ حشترہ من المومنین انفسہم بے شک خدا وند عالم خریدار ہے مومنین سے ان کی جانوں کا ان کے مالوں کا اور اس کے بدلے ان کے لئے جنت ہے بے ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یہ راہِ خدا میں لڑتے ہیں فیقتلون قتل ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان کے لئے خدا نے وعدہ کیا جنت کا وعدن علیہ حقا اور یہ وعدہ وعدہ حق ہے کیونکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہاں وعدہ ہے زامن کون ہیں انبیاء علم السلام اور کتابے یہ وعدہ کتابوں میں کیا ہے توریت میں انجیل میں قرآن میں اور گواہ اس پہ انبیاء علم السلام بس خریدار خدا وعدہ اللہ میں ان اللہ اس طرح بیچنے والا مومن ہیں بیچی جانے والی چیز انفسہ وعموالہم ہیں قیمت بے انہ لہم الجنہ قرب خدا ہے سنت اور زمانت حق وعدہ ہے جو توریت اور انجیل اور قرآن میں کی ہے اور گواہ اس کے انبیاء علم السلام ہیں محمد اور عالی محمد ہیں بس عام مجاہدت کی قیمت عام مجاہدت کی قیمت جنت ہے اور خاص مجاہد کی قیمت کہ محمد اور عالی محمد ہیں رضا پروردگار آپ دیکھیں کہ اس جملے میں محمد علی علیہ السلام نے یہی کہا ہے تم نے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے تاکہ تمہیں کیا قیمت ملے خدا کی رضا نہ کہ جنت جنت کی لالس میں نہیں کیا بس مجاہد تم خاص مجاہد ایک عام مجاہد ہے جو جنت میں کی لکھاترہ آتا ہے تو خاص مجاہد محمد اور عالی محمد بس خاص مجاہد کی قیمت کیا ہے ابتگا مرضات اللہ کہ سورہ بکر کی آیت نمبر دو سو سات جو ہے علیہ السلام کے لئے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیجتے ہیں رضا پروردگار کی کو حاصل کرنے کے لئے خدا خاص مہربان ایسے بندوں پر رحیم سے بھی خاص کیونکہ رعوف خاص تر ہے کیونکہ بندہ خاص تر ہے مجاہد خاص تر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنِ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتَغَى مَرَزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوْفُمْ بِالْعِبَاسِ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو بس خاص مجاہد وہ ہے جو ہر کام خدا کی خاطر کرتا ہے حتیٰ کہ اپنا نفس بیجتا ہے خدا کی رضا کی خاطر خدا کی رضا کی خاطر اس آئیم مَعْلِمَ السَّلَام کیوں اپنی جان کو خدا کی خشنودی میں پیش کرتے ہیں اس لیے تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے اور معاشرے کی بھی ہدایت ہو جائے دونوں دونوں چیزیں مددہ در ہوتی ہیں تبی امام محمد باقر فرماتے ہیں ہمارے اوپر سب سے بڑی آزمائش لوگوں کی کہ اگر ہم انہیں دعوت دیتے ہیں تو ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے اگر ہم انہیں رہا کر دیتے ہیں تو ہمارے بغیر وہ ہدایت نہیں پاتے بس ہم خدا کی رضا کی خاطر انہیں دعوت دیتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر ان کو ترق نہیں کرتے بگر نہ یہ ترق کرنے کے لائق بس رضا پرودگار مدنظر ہے رضا پرودگار کی خاطر رضا الہی کی حدیث کی نگاہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فی رضا اللہ غایت المطلوب مقصد ہر چیز کا خدا کی رضا مطلوب رضا پروردگار ہو رضا اللہ خدا کی رضا ہے کسی کام میں تو وہ اطاعت کہلائے گی امام فرماتے ہیں جس میں رضا ہے وہی اطاعت بس جس کام میں اطاعت ہم دیکھیں کہ یہاں خدا کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کہ خدا کی خوشنودی مد نظر ہے یا نہیں اگر اپنے نفس کی چاہت ہے تو رضا نہیں اطاعت نہیں اگر خدا کی خوشنودی مد نظر ہے تو خدا کی اطاعت بھی ہے رضا پروردگار بھی ہے لا تنالو مرضات ہی اللہ بطاعت ہی بس انسان کی رضا یعنی انسان مقام رضا تک اطاعت کے ذریعے پہنچتا ہے بس آئیم علم السلام ایسے حضرات ہیں جنہوں نے رضا پروردگار کی خاطر ہر کام انجام دیا وَصَبَرْتُمْ أَلَا مَا أَصَابَكُمْ فِي جَمْبِهِ اور انہوں نے سبر کیا مشکل اور تلخ حالات میں خود کی حفاظت کی اَلَا مَا أَصَابَكُمْ فِي جَمْبِهِ خدا کی خاطر خدا کی رضا کی خاطر فِي جَمْبِهِ یعنی خدا کی رضا کے لئے تلخ حالات میں یہ لوگ خدا بند عالم کے کو نہیں شوڑتے مایوس کبھی نہیں ہوتے ثابت قدم رہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بلا سے پہلے آزمائش سے پہلے خدا صبر نازل کرتا ہے صبر نازل کرتا ہے تاکہ مومن مضبوط مومن اس بلا کا مقابلہ کر سکے بلا کا مقابلہ کر سکے اور امام فرماتے ہیں کہ خدا نے صبر مصیبت کے مطابق نازل کیا جتنی مصیبت اتنا صبر پس یہ حضرات صبر کرنے والے بھی ہیں رضا پرودگار میں اپنی جان پیش کرنے والے ہیں ہر مصیبت کو سہنے والے بھی ہیں اور کہنے والے ہیں مار آئی تو اللہ جمیلہ یہ کہنے والے کتنی بھی بڑی مصیبت سے گدرے ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ خدا و عالم پوری زندگی تہ نے ہمارے ساتھ جمیل و جمال والا تعلق رکھا جمیل و جمال والا تعلق رکھا پس یہ حضرات صبر صبر جمیل کرتے ہیں نہ کہ صبر گیر جمیل صبر جمیل کرتے ہیں مصیبت میں بھی صبر کرتے ہیں اطاعت میں بھی صبر کرتے ہیں گناہ ہمیں بھی معاصیت میں بھی صبر کرتے ہیں اس وجہ سے معصوم ہیں پس یہ حضرات صبر بھی رضا پروردگار کی خاطر بس ان کا صبر رضا پروردگار کے لئے رضا پروردگار فی جم بھی انہیں رضا پروردگار کی خاطر بس اسی وجہ سے یہ ہمارے امام ہیں ان کا یہ شناکتی کارڈ ہے کہ یہ صابر ہیں یہ جان پیش کرتے ہیں خدا کی رضا میں بس یہ ان کا شناکتی کارڈ ہے اور ہم ان کے شناکتی کارٹ کے ذریعے پہچانے جائیں ان کی ولایت کے ذریعے پہچانے جائیں صلی اللہ علیہ و محمد اہل بیت حتیبی نتا ہے